پرانی حویلی یا کہانی چارٹ جی پیٹی دورہ لکھی گئی ہے راہل اور اس کے دوست چھٹیوں میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں گھومنے گئے گاؤں کے کنارے ایک پرانی حویلی تھی جو اب خندر ہو چکی تھی گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ اس حویلی میں بھوٹوں کا واس ہے اور راتوں کو وہاں سے عجیب عجیب آوازیں آتی ہیں راہل اور اس کے دوست نے تیہ کیا کہ وہ اس حویلی کے سچائی کا پتہ لگائے گا رات کا سمیہ تھا راہل اور اس کے دوست نے چھپ چھاپ حویلی کی اور بڑھا حویلی کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ دروازہ خود ہی کھلا ہے اندر جاتے ہی چاروں اور دھول اور جالے تھے حویلی میں گھست ہی انہیں ایک تھنڈی ہوا کا جھوکہ محسوس ہوا راہل کو لگا کہ کوئی اس کے کندے پر ہاتھ رکھا ہے لیکن پیچھے مر کر دیکھنے پر وہاں کوئی نہیں تھا راہل اور اس کے دوست حویلی کے بیوین کمروں میں گھومتے رہے ایک کمرہ میں انہوں نے دیکھا کہ فرض پر ایک بڑا گڑھا ہے گڑھے کے اندر جھاکنے پر انہوں نے سیریاں دیکھی جو نیچے ایک گپت کمرے کی اور جا رہا تھا اور سبھی دوستوں نے مل کر گڑھے کے اندر جانے کا فیصلہ کیا سیریاں سے نیچے اتر کر وہ ایک گپت کمرے میں پہنچا وہاں کی ایک دیوار پر عجیب عجیب چیتر بنے تھے اور کمرے کے ایک کونے میں پرانی تیجوری پڑی تھی تیجوری کے پاس پہنچتے ہی تیجوری خود وخود کھل گئی اور اس میں سے ایک ڈرابنی ہڈیوں کی مالا نکلی جیسے ہی راہل نے ہڈیوں کی مالا کو چھوا تہہ خانے میں تیز ہوا چلنے لگی اور ایک بھیانک آواز پونجنے لگی سبھی دوست ڈر سے کاپنے لگے اچانک ایک دندلی آگ گردی پر کٹ ہوئی وہ ایک بوڑھے آدمی کا بھوت تھا جس نے بتایا کہ وہ اس حویلی کا پرو مالک تھا اور اس کی آدمہ یہیں فسی ہوئی ہے بھوت نے راہل اور اس کے دوستوں سے کہا کہ اگر وہ اسے مقت کرنا چاہتا ہے تو انہیں ہڈیوں کی مالا کو جلانا ہوگا اور اس کی راہل کو حویلی کے باہر گنگا ندی میں بہانا ہوگا راہل اور اس کے سبھی دوستوں نے بھوت کی بات مانی اور ہڈیوں کی مالا کو جلا کر راہ کو گنگا ندی میں بہا دیا جیسے ہی راہ کو گنگا ندی میں بہایا گیا بھوت کی آدمہ نے دھنیواد دیا اور سانتی سے سورگ کی اور چلی گئی حویلی اب ایک سمانے کھندھر بن گئی تھی راہل اور اس کے دوستوں نے گاؤں والوں کو ساری کہانی بتائی گاؤں والے سن کر بہت کچھ ہوئے اور انہیں راہل اور اس کے دوستوں کی بہادری کا سراحنہ کی اس طرح بھوتیا حویلی کا رہی سے سلج گیا اور گاؤں میں پھر سے سانتی لوٹ آئی یہ کہانی اس بات کا اداہرن ہے کہ ساحس اور بدھیمانی ہمیں کسی بھی بھی بھیانک رہی سے سابدھان کر سکتے ہیں